ہیلو گائز آئی ہوپ یوال آر گوڈ تو آج سے ہم ڈیلی بیسک گرامر رولز کی ایک سریز سرو کریں گے اس میں ہم کچھ ایمپورٹنٹ جو گرامر رولز ہیں جو کافی بیسک ہیں جن کا جاننا آپ کا جروری ہے وہ سرو کریں گے اس میں ایک دو یا تین چار جتنے بھی رولز آپ آتے ہیں آج میں ایک لے کے آئے ہوں آپ کے سامنے تو اس طریقے سے ہم پورے ہنڈرز دیس کی ایک سریز کریں گے اس سریز میں آپ کے جتنے بھی کنفیجنگ رولز ہیں انگلیس گرامر کے وہ دور ہوں گے تو کافی ایمپورٹنٹ سریز ہے آپ کو ڈیلی کنٹینیو کرنا ہے مشکل سے یہ پانچ منٹ کا ہوگا یا اس سے بھی کم کا تو آج کا جو ٹاپک ہے یوزٹو اور وڈ ان میں کیا ڈیفرنس ہے تو یوزٹو اور وڈ دونوں ہی پاسٹ کی کوئی ہیبیٹ ہے اس کو ڈینوٹ کرتا ہے لیکن ڈیفرنٹ کیا ہے ان دونوں میں وہ دیکھیں گے تو یوزٹو کیا ہے کوئی ہیبیٹ ہے پاسٹ کی اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں یوزٹو کو اور وڈ بھی یوزٹو ایکسن اور اسٹیٹ وارپس دونوں کے لئے یوز ہوتا ہے جبکہ جو وڈ ہے وہ صرف ایکسن وارپس کے لئے یوز ہوتا ہے اب ایکسن وارپس کیا ہوتی ہیں جو کسی ایکسن کو ڈینوٹ کرتا ہے یا کوئی ایکسن ہے جو سبجک کے دورہ پرفوم کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے action verbs جیسے run ہے clean ہے dance ہے walk ہے یہاں پہ یہ list دکھ رہے ہو گیا آپ کو یہ کیا ہے action verbs ہیں اور estative verbs جس میں کیا ہے کسی subject کے state یا پھر condition کو دکھا جاتا ہے مطلب جو change نہیں ہو سکتا جیسے کہ کوئی thought ہے emotion ہے یا senses ہیں یہ کیا ہے estative verbs ہیں جیسے love ہو گیا here ہو گیا like ہو گیا see ہو گیا یہاں پہ بھی آپ کو list دکھ رہے ہوگی screenshot لے لو تو یہ کیا ہے یہ senses ہیں thought ہے emotions ہیں یہ سارے estative verbs میں آتے ہیں اب یہ تنا آپ نے جان لیا تھوڑا سا brief میں آپ کو estative verbs کے کچھ conditions بتا دے تمہیں آپ کو اب اس میں دھیان دینے والی بات یہ ہے جو estative verbs ہوتی ہیں اس میں کوئی action تو ہوتا نہیں ہے کسی state کو denote کرتا ہے describe کرتا ہے تو اس کا مطلب اس کے ساتھ کوئی continuous tense نہیں آئے گا suppose یہاں پہ آپ کو ایک اور یہاں پہ sentence دکھ رہا ہوگا like i like you میں تمہیں پسند کرتا ہوں یا میں تمہیں پسند کر رہا ہوں تو یہاں پہ آپ ایسے نہیں لگاؤ گے i am liking you بلکہ اگر آپ کسی کو پسند کر رہے ہو تو وہاں پہ بھی i like you بولو گے آپ ٹھیک ہے یا پھر love ہے یہ بھی کہا estative verbs ہے i love you تو i am loving you نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس میں continuous tense نہیں آتا ہے اس میں ing form کبھی نہیں آئے گی یہ estative verbs ہیں یہ کیا ہے یہ action والے form میں اسے use نہیں کریں گے continuous کیا دکھاتا ہے کوئی action ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے wrong ہے یہاں پہ error آ سکتی ہے hate ہو گیا یہ بھی کیا ہے estative verbs ہیں i hate you i am hating you نہیں ہوتا ہے اگر کہیں پہ دیکھو گے تو وہ کیا ہے error ہے ٹھیک ہے غلط ہے وہ تو یہ دھیان دینا یہاں پہ پورا میں نے list دے دیا آپ کے سامنے تھوڑا brief میں اس کو سمجھ لو اس کے انسوٹ لے کے past کی کسی habit کو دکھاتا ہے used to or would لیکن would میں کیا ہے صرف action verbs آتا ہے جیسے یہاں پہ example ہے in summer we used to play on the beach summer میں ہم beach پر کھیلا کرتے تھے ٹھیک ہے past کی کوئی habit ہے اور would کا مطلب بھی same ہے in summer we would play on the beach دونوں کا ہی meaning same ہے ٹھیک ہے نا تو past کی کوئی habit کو دکھا رہا ہے ایک اور sentence ہے dad used to wash the car regularly یہاں پہ کیا ہے used to لکھو یا پھر would لکھو dad would wash the car regularly جو dad تھے وہ car کو regularly wash کیا کرتے تھے ٹھیک ہے نا تو would لکھو یا پھر used to لکھو دونوں کا ہی meaning same ہے اب یہاں پہ sentence ایک I used to hate spinach میں پالک پسند کیا کرتا تھا ٹھیک ہے past کی کوئی habit ہے لیکن جو یہ verb ہے یہ کیا ہے hate ہے hate کیا ہے destructive verbs ہے تو یہاں پہ آپ would use نہیں کر پاؤ گے ٹھیک ہے نا آپ used to تو بالکل correct ہے I used to hate spinach past کی کوئی habit ہے بالکل صحیح ہے لیکن would کے لئے آپ کو دھیان دینا ہے ستر کرنا ہے کہ would hate ہے یہ steady verbs یا action verb ہے action ہے تب تو ٹھیک ہے اور action نہیں ہے steady verbs ہے کوئی feeling ہے یا کوئی sense ہے وہاں پہ یا کوئی thought ہے وہاں پہ hate وہاں پہ would use نہیں کرو گے ٹھیک ہے نا بس اتنا ہی دھیان دینا ہے یہ اس میں difference ہے تو گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگئے تو اس کو like subscribe اور share کیجئے تو ملتے ہم کل کی ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگئے تو comment box میں لکھنا کہ آپ اس series کو continue کیجئے ٹھیک ہے تو گائز آج کے لئے بس ستنا ہی thank you دھنیوا موسیقی